اسلام علیکم بیورس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل جیسا کہ میری کتاب تاریخ کے اوپر عظمت رفتہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی کئی ویڈیو کر چکے ہیں یہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ عظمت رفتہ کا جو سیکنڈ اڈیشن ہے اس کے اوپر ہے اس میں ہم نے اس کا جو حصہ دوم ہے اسلام کے نام پر فرقہ واریت کی پتہ کب اور کیسے ہوئی تو اس کے اندر ہم نے تصوف کا یہ جو اضافہ کیا ہے چونکہ وہاں پر جو پہلی اڈیشن ہے اس میں تصوف کے مطلق نہیں ہے تو یہ جو تصوف کا جو سلسلہ ہے اس کی روح سے بھی بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر داخل کی گئیں تو اس کو بھی اسلام بنایا گیا تو اس کی جو یہ تصوف کی کیا صورتحال ہے کیسے یہ پھر اسلام بنا تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے تصوف کے اوپر کچھ ویڈیوز ہم کریں گے جو اس کتاب کے اندر ہم نے ٹاپک دیا ہوئے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے کہ تصوف اسلام میں کیسے داخل کیا گیا اس کا ایک جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے نبوت کہ اس کو نبوت کے ساتھ جوڑ کر اس کو داخل کیا گیا یہ جو لفظ نبوت ہے نبی ہے اس کے ساتھ جوڑ کر تو اس میں ہم نے ایک ٹاپک ایک ہیڈ لائن دی کہ نبوت عربی زبان کے لفظ نبا یہ نون بے علف کہ دو الگ الگ مادے اور ان کے مانے یہ ٹاپک ہے اس ٹاپک میں پھر ہم نے بتایا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نبی کا نبی اس سے وہ اسلام میں تصوف کو داخل کیا گیا کیسے یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تصوف جو ہے اس کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ زمانہ قدیم سے رائے چلا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے کوئی اسلام سے کچھ چند پہلے تھا نہیں بہت قدیم طور تھے ایون کے یہ جو ارستو بغیرہ یہاں سے چلا آ رہا ہے یہ تصوف بڑا قدیم تو وہ بھی قائل تھے حالانکہ اتنے بڑے فلوسفر ہیں یونان کے ارستو بغیرہ وہ بھی اس تصوف کے قائل تھے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تصوف کیسا قدیم یہ نظریہ ہے اور تصوف کا بلکہ یہ کہا جائے کہ ارستو نے سب سے پہلے اس کا تصور دیا تو یہ بھی بے جانی ہوگا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک یوں کہہ لیں کہ جو خدا ہے اس کا خواب ہے جب یہ خواب ٹوٹ جائے گا تو یہ دنیا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ ختم ہو جائے گی تو یہ یعنی یہ جو دنیا ہے فل حقیقت یہ ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی اس کی کوئی ریالٹی نہیں یہاں سے پھر آگے تصوف چلا اب اندازہ لگا لیں کہ یونان کا یہ جو فلاسر رفتر غیرہ یہ کتنے بڑے فلاسر تھے لیکن تصوف کے معاملات میں وہ کتنے آگے بڑے ہوئے تھے وہ اس دنیا کی ریالٹی کو یا اس کی ایکزیسٹنس کو بھی تسلیم نہیں کرتی جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بلحق پیدا کیا تو یہ میٹیریل لاؤ کے تحت یہ کائنات بنی ہے یہ مادہ ہے یہ جتنی بھی کائنات سورت چانس تارے زمین یہ نبتات ہر چیز یہ مادہ ہیں میٹر ہیں تو وہ کہتا ہے بلحق ہے یہ ہم نے بنائی تو عرفتو وغیرہ کہتے ہیں بڑے بڑے فلاسروں کہتے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تو اس سے پھر آگے تصوف چلا پھر تمام مذاہب نے اس کو اختیار کیا یہ بنیادی چیز پہلے سمیٹ لیں بائبل کے اہد نامہ عطیق میں ایک تو اللہ کے منتخب کردہ انبیاء جیسے نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دعود علیہ السلام ان کا ذکر ہے ان کے علاوہ دوسرے وہ اشخاص جو اللہ کے انبیاء تو نہیں تھے لیکن یہودی ان کو بھی نبی کہہ کر پکارتے تھے جیسے نحمیہ یرمیہ حضگیعیل یہ وہ اشخاص تھے مثال کے طور پر ہم نے بتایا تو ان کو وہ نبی مانتے تھے وہ نبی نہیں ہوتی تھے یہ یہودیوں کے حیکل کے اعلیٰ منصب دار تھے جن کا میں نے ابھی مثال کے طور پر بتایا جیسے نحمیہ یرمیہ اس طرح حضگیعیل یہ ان کے منصب جو ان کے حیکل ہوتی تھے مابت خانے مقدف گھر تو ان کے وہ اعلیٰ منصب دار تھے اور وہ کرتے کیا تھے پیش گوئییا قسمتوں کے حال مستقبل کے خبریں پیش گوئیاں پیش گوئیاں ہوتی ہیں جو مستقبل کی فور کا فارٹیون ٹیلنگ کرتے تھے تو یہ تھا اور ان کو انہوں نے پھر نبوت کا درجہ دیا ہوا تھا نبی مانا ہوا تھا ان کو تو اب یہ سمجھا کہ یہ جو نبی تھے کیا کرتے تھے قسمتوں کے حال بتاتے تھے پیش گوئیاں کرتے تھے پیش گوئی کی انگریز جی ہوتی ہے پروفیسی اسی سے پھر پروفیٹ بنا پی آر او پی آئی چیٹی پروفیٹ سمجھائیں یہ چیزیں اس طرح سے تو یہودیوں کے ہاں نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا پیش گوئیاں کرنے والا ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے انبیاء کو اللہ سے براہ راست علم ملتا ہے حمدازل گائف جیوس کا یہ عقیدہ تھا وہ جس معنی میں نبی کا لفت بولتے تھے اب یہ چیز ہے سمجھنے کی کہ وہ کس معنی میں نبی کا لفت بولتے تھے اب میں لٹریری لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم تو الفاظ سے کوئی چیز سمجھیں گے نا قرآن کریم بھی تو الفاظ ہی ہیں نبی بھی ایک لفت ہے تو وہ نبی کو کس معنی میں بولتے تھے وہ جس معنی میں نبی کا لفت بولتے تھے اس کے لئے عربی میں نبعن نبع انبعن یہ تین الفاظ میں بتا رہا ہوں ان کا مادہ ہے نون بے الف اس کے معنوں میں کیا آتا ہے خبر دینا اور یہ جو خبر ہے وہ بے شک کوئی فاسق بھی خبر دینے والا ہو خبر تو خبر ہے کوئی فاسق دینے والا ہو یا کوئی سچ آدمی دینے والا ہو کوئی جھوٹ آدمی دینے والا ہو تو کسی بھی قسم کی خبر دینے والا وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں یہ جو نبی کے یہ جو معنی ہے جس کے اندر پیش گوئی کرنا ہے مستقبل کی خبریں دینا ہے اس کو چیز سمجھ لیں آپ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ تصوف اسلام میں کیسے داخل کیا گیا اور پھر کیسے پھر قرآن کے خلاف ایک اسلام کا ایک دھانچہ کھڑا کیا گیا تو عربی میں اب جیسا میں نے بتایا ہے کہ یہ جو مادہ ہے نون بے علیف یہ بھی عربی کا ہی مادہ ہے تو اس کے اندر خبر دینا ہوتا ہے مستقبل کی خبریں دینا پیش گوئیاں کرنا اور یہ لفظ قرآن نے کن معنی میں لیے آپ دیکھیں کہ ان جا اکم فاسقن بینابین فتبینو یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو ایسے نہ اس کو مان لو تو اس میں لفظ بینابین ہے یہ وہی جس سے نبی بنا جو غیب کی خبریں دینے والا مستقبل کی خبریں دینے والا پیش گوئیاں کرنے والا بینابین یہ دیکھیں اس الفاظ اس کے یہ لفظ اس کے اندر آ رہا ہے تو کہتا ہے فتبینو اس کی تحقیق کر لیا کرو عربی میں اب یہ چیز تو ہو گئی نا اب یہ نون بے علیف والا جو نبی ہے جو جیوز نے بنایا جس کو انہوں نے پرافٹ کہا اسی سے پرافیسی ہے پیش گوئی اب ہم بتانے لگے ہیں کہ عربی میں جو دوسرا مادہ ہے نون بے واؤ کا اس سے نبی بنا جو اللہ نے منتخب کیا اب ڈیفرنس آپ کو ہم دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو نبی کا لفظ یہودیوں نے استعمال کیا اس کا روٹ ورڈ بھی بتایا نون بے علیف اور اس کا مادے کا معنی بھی بتایا کہ غیب کی خبریں دینے والا پیش گوئیاں کرنے والا فارٹین ٹیلنگ کرنے والا اور جو جس معنوں میں اللہ نے نبی کو لیا اس کا کیا ہے دیکھیں عربی میں نبا نبوئن نبون نبوتن یہ جو الفاظ ہیں ان کا مادہ کیا ہے نون بے واؤ یہ چیز سمجھ لیں اس کا مادہ کیا تھا جو مستقبل کی خبریں دینے والا پیش گوئی کرنے والا نون بے علیف اس کا مادہ کیا ہے نون بے واؤ اس کے معنی ہے بلند ہونا کوئی چیز اپنے مقام سے بلند ہو بلند ہونا ان نبعتو کے معنی ہے سطح مرتفع یعنی اونچی زمین ان نبیو کے معنی ہے بلند جگہ یا بلند نشان رہ جس سے رہنمائی حاصل کی جائے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ تاجو لوروز کے اندر لکھا ہوا ہے تو اب سمجھائی کہ جس کو قرآن نے نبی کہا اس کے بانے خبر دینے والا پیش گوئی کرنے والا فارٹین ٹیلنگ کرنے والا مستقبل کی خبریں دینے والا کہانت کرنے والا نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے بلند مقام پر فائز ہونا ایسا بلند مقام جہاں سے رہنمائی ملے اب سمجھائی یہ چیز یہ تاجو لوروز کے اندر اس کے میننگ تو یہ دو الگ الگ ماتے ہیں نون بے علف غیب کی خبریں بتانے والا پیش گوئیاں کرنے والا اور نون بے واؤ بلند مقام پر ہونا بلند سطح کے اوپر ہونا تو یہ دو الگ الگ ماتے ہیں قرآن میں النبیوکلغ صرف اللہ کے منتخب کردہ رسول کے لیے آیا ہے اللہ کے جو منتخب کردہ رسول ہوتے تھے یہ ان کے لیے آیا ہے النبیوکلغ جو بلندیوں سے اللہ کی طرف سے وحی پا کر انسانوں تک پہنچاتے تھے لفظ نبی کی وضاحت اور اس کی حیثیت قرآن خود ہی ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَىٰ اور وہ نبی یہ آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نبی اُفُقِ الْعَالَىٰ اُفُقِ الْعَالَىٰ پر تھے یہ اُفُقِ الْعَالَىٰ کیا ہے ہائی ہورائزن ہائی ہورائزن یہ جو آسمان کے بلند کنارے ہیں ان کو کہہ رہا ہے حالانکہ اُفُقِ کہہ دینا کافی تھا ساتھ آلہ بھی کہا ہے اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہائی ہورائزن اچھا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلند مقام ہے اس کو ہائی ہورائزن سے کیوں تشمیح دی گئی ہے یہ بڑا غور سے سمجھنے کی بات اس لیے دیئے تمام انبیاء ہائی ہورائزن پر ہوتے تھے ان کو بلندیوں سے علم ملتا تھا جس سے رہنمائی انسانوں کی ہوتی تھے تو ہائی ہورائزن پر اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بلند مقام پر تھے بلند مقام پر فائز تھے بلندیوں سے ان کو علم ملتا تھا انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے تو یہ چیز یہ فیزیکلی بلند ہونا نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکلی اوپر بیٹھ گئے تھے بلندیوں پر تھے مقام کے لیاس حیثیت کے لیاس مرتبے کے لیاس جو انبیاء تھے تمام کے تمام بلندیوں پر تھے تو اسی طرح آخری نبی بھی بلندیوں پر تھے اور اوفو کی آلہ کی جو میٹافوریکلی تشبیح دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے آپ کبھی کسی سہرا میں یا جنگل میں یا جہاں پر عبادی نہ ہو تو وہاں پر دیکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے جیسے سورج اور زمین آپس میں مل گئے ہوں ایسی لگتا ہے کہ زمین کے ساتھ سورج لگ گیا حالانکہ وہ بہت بلندیوں پر ہے کروڑوں کلومیٹر دور ہے زمین سے لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین کے ساتھ مل گئے ہوں تو یہ اس لئے میٹافوریکلی تشبیح دی گئی ہے نبی کی اوفو کی آلہ کے ساتھ کہ نبی بلندیوں پر ہوتا ہے یعنی بلند مقام پر ہوتا ہے اس کے باوجود وہ بلند مقام پر بیٹھ نہیں جاتا وہ بلندیوں سے علم حاصل کر کے بلند مقام پر ہونے کی باوجود وہ اپنے انسانیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تاکہ بلندیوں سے گائیڈنس لے کر انسانوں کے مسائل کو حل کرے یہ نہیں کہ وہ جا کر بلندیوں میں بیٹھ جائیں تو اس لئے جیسے سورج زمین کے ساتھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے حالانکہ کروڑوں کلومیٹر دور ہوتا ہے اسی طرح نبی بلند ہونے کے باوجود بھی انسانیت کے سطح کے اوپر ہوتا ہے تاکہ وہ بلندیوں سے علم حاصل کر کے انسانوں کے مسائل کو حل کرے اب سمجھیں اور یہ جو تشبیح ہے یہ اللہ ہی دے سکتا تھا یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ نبی کے اتنے بڑے بلند مقام کو اس طرح وہ بیان کریں تو اللہ کا نبی آسمان جیسی بلندیوں سے خدای ذابطہ پا کر جو انسانی جو نظام حیات ہے ذابطہ حیات وہ اللہ سے پا کر بلندیوں سے پا کر تو وہ انسانی معاشرے کو ڈیولپ کرتا تھا اس لئے اوفو کی آلہ کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو وہ نہ غیب کی خبریں دیتا تھا نہ مستقبل کی خبریں دیتا تھا نہ پیشگوئیاں کرتا تھا یہ تو وہ کام کرتا ہی نہیں قرآن کریم نے خود واضح کیا ہے نبی کی اس حیثیت کو کہ وہ پیشگوئیاں نہیں کرتا تھا کوئی بھی نبی پیشگوئیاں نہیں کرتے کوئی بھی رسول کہانت نہیں کرتے تھے اس لئے قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ بلندیوں پر تھے کہانت نہیں کرتے تھے جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ فما انتا بنیمتی ربی کا بکاہنن پس تو اپنے رب کی نیمت سے کاہن یعنی کہانت یا پیش کوئیاں کرنے والا نہیں ہیں اب دیکھا قرآن کریم نے کس طرح سے نبی کے منصب کو مقام کو حیثیت کو کتنا واضح کر دیا کہ بلندیوں پر تھے کہانت نہیں کرتے تھے وہ بلندیوں سے علم پاتے تھے انسانی معاشرہ کو ڈیویلپ کرتے تھے ان ذابطوں کی روح سے جو بلندیوں سے ملتے تھے یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نبی کے معنی ہوتے ہیں بلند مقام پر فائز ہونا غیب کی خبریں دینا نہیں پیش گوئیاں کرنا نہیں کہانت کرنا نہیں مستقبل کی خبریں دینا نہیں تو یہ چیز کلیر ہوگی تو اس کے برس یہودیوں کے حیکل کا کوئی بھی اعلیٰ منصب دار جسے وہ اپنی طرف سے نبی کہتے تھے وہ بذریہ وحی اللہ سے انسانی ذابطہ پا کر انسانوں تک نہیں پہنچاتا تھا نہ تو وہ اس کو وحی ملتی تھی بلندیوں سے نہ وہ بلندیوں پر ہوتا تھا نہ اس کے پاس کوئی ذابطہ ہوتا تھا خدا کی طرف سے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے وہ کیا ہوتا تھا وہ تو اپنے کیاس اور اٹکل سے لوگوں کو مستقبل کی خبریں اور پیش گوئیاں بتاتا تھا خوابوں کی تعبیر اپنے کیاس اور اٹکل سے اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے وہی یا اس کا علم نہیں ہوتا تھا اٹکل پچھو ہم کہتے ہیں کیاس کہتے ہیں تو اس تیرو سے وہ کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے نبی کے لیے وہ جو جیوز نے جن کو اپنا نبی بنایا مستقبل کی خبریں دینے والے کہانت کرنے والے تو ان کے لیے انہوں نے لف بھی وہی اختیار کیا پروفٹ جس کے معنی کہان ہے پروفٹ کے اوریجنل معنی ہی کہان ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول تو اپنے رب کی نعمت سے اس کے فضل و کرم سے تو کہان نہیں ہے یہودیوں نے اپنے نبیوں کے لیے لف بروفٹ رکھا پروفٹ کے معنی ہی ہے کہانت کرنے والا سمجھائیں یہ چیزیں یہ ڈیفرنس سمجھنا بہت ضروری ہے یعنی کہانت کرنے والا پیشگوئی کرنے والا اور اسی سے یہ پروفٹ سے ہی تو پروفیسی سی ہے پروفیسی پی آر او پی ایچ ای سی وائی پروفیسی اس کا معنی ہوتا ہے پیشگوئی کہانت تو پروفٹ کا مطلب ہوتا ہے کہانت پیشگوئی کرنے والا مستقبل کی خبریں دینے والا تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی یہ چیز کہ اسلام کے اندر نبی کے لفظ سے کس طرح تصوف ڈالا گیا کیونکہ تصوف میں ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ نبی خیب کی خبریں دیتے ہیں نبی پیشگوئیاں کرتے تھے نبی زندہ ہیں نبی پیشگوئیاں کرتے تھے نبی مستقبل کے حال بتاتے تھے آپ کی جیتنی بھی موسلی روایات وہ پیشگوئیوں کے اپر مبنی ہیں کہ وہ غزوہ ہین کی یہ بھی تو پیشگوئی ہے نا غزوہ ہین کی یہ جو روایت ہے یہ بالکل وزی روایت ہے فارمولیٹ کیا گیا اس کو بار کوائن کیا گیا تو یہ بھی تو پیشگوئی ہے اس طرح آپ غور کریں ان روایات کے اوپر وہ پیشگوئیاں ہیں نبی پیشگوئی نہیں کرتے تھے قرآن کریم نے انکار کیا ہے پیشگوئی کا جو عقیدہ تھا یہ جیوز کا تھا نبیوں سے وہاں سے یہ کریسٹینٹی میں آیا وہیں سے یہ پھر اسلام کے اندر بھی داخل کیا گیا تو آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ لفظ نبی سے تصوف کو اسلام میں داخل کیا گیا اور پھر نبی کو بنایا گیا ہزار ہزار دو دو ہزار صفات کی کتابیں لکھی گئیں کہ نبی وہی ہوتے تھے جو پیشگوئیاں کرتے تھے اندازہ لگائے تو قرآن نے کیا بتایا نبی کا منصب کہ وہ بلندی پر ہوتے تھے وہ بلند مقام پر ہوتے تھے بلندیوں سے علم حاصل پر کرتے تھے بلندیوں سے انسانیت کی فلا کے ذابطے لیتے تھے ذابطہ انسانی ذابطہ حیات یہ قرآن الکتاب یہ ہے کیا ذابطہ حیات کوڈ آف لائف انسانیت کی بہتری کے لیے وہ ملتا تھا ان کو بلندیوں سے تو وہ پھر بلندیوں پر نہیں بیٹھ جاتے تھے انسانوں کے ساتھ جڑتے تھے اور انسانی مسائل کو حل کرتے تھے اور ایک ایسی سوسائیٹی ڈیویلپ کرتے تھے جس کے اندر انسانیت جو ہے وہ سکون کے ساتھ آفیت کے ساتھ اتمنان کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکے یہ ہے جی اس کو بدلا گیا تصوف کا ایک شکل دی گئی اسلام کی تصوف کی روح سے ایک اسلام نیا اسلام پیش کیا گیا جو قرآن سے بلکل میٹ نہیں کرتا آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ہندوئیزم میں تصوف کیونکہ جیوز تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے آر این ڈی سب سے بڑی اسرائیل کے اندر ہے ریسرچ اور ڈیویلپنٹ کا کام جو دنیا کی جو بڑی بڑی گوگل ایپل جو کمپنیاں ہیں ان کے آر این ڈی اسرائیل میں ہیں تو وہ تو بہت آگے نکل گئے تصوف کو چھوڑ دیا انہوں نے اب ہندووں کے پاس آیا ہندو بھی بہت آگے نکل چکے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اب یہ تصوف کہا پر ہے مسلمانوں کے پاس کیونکہ جب انگریز آیا تو انہوں نے تو انگریزی ایڈوکیشن کو ایڈاپٹ کر لیا ان کے ہاں کانونوینٹ سکول بنے تو وہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی انگریزی بول چال میں جتنے بھی علوم ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر وہ ایگرانومی ہو وہ کوئی بھی علم و بوٹنی ہو آپ کو انڈین آؤٹھرز کی کتابیں ملیں گے تو اس لیے وہ آگے چلے گئے لیکن یہ ہمارے ہاں کیونکہ معاشی پسمانگی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے غربت کی وجہ سے یہ پھر تصوف زیادہ پینٹریٹ ہوا جو تصوف کے جو پیشوا تھے انہوں نے لوگوں کو اس کے اوپر لگا دیا اپنے فائدے کے لیے تو یہ پھر قوم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے چلی گئی اور ابھی تک پیچھے ہیں اس لیے اب تصوف جو ہے ہندووں کے ہاں بھی کم ہے لیکن مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہاں ہے تو آج کا یہ ویڈیو یہ بتانا تھا کہ اسلام کے اندر تصوف داخل کیسے ہوا اور تصوف نے کیا کیا یہ کچھ کیا اس طرح سے میننگ بدلے گئے تو اس کو ہم اس ویڈیو کے سلسلے کو ہم چلائیں گے جس میں ہم تصوف کے پر بات کریں گے جس کو ہم نے اپنی یہ جو سیکنڈ اڈیشن ہے عظمہ طرف کا اس میں ہم نے شامل کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تصوف کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اسلام میں کیسے داخل کیا گیا اور اس کو اسلام کی شکل کیسے دی گئے شکریہ تصوف cu موسیقی